اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِن خِفْتُمْ اَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم کو نقصان پہنچائیں گے کافر اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينَا يَقِيدًا يَكَافِرَ تمہارے کھلے دشمن ہیں یہ ہے قصرِ صلاة لیکن صلاة الخوف کی حالت میں جنگ کی حالت میں قصر کا حکم اور اس میں بھی خاص طور پر جو صورتِ حال تھی کہ جب حضور کے ساتھ ہوتے تھے تو اب اگر شکل یہ ہوتی کہ آدھا آدھا نشکر علیدہ علیدہ نماز پڑھے اور پھر حضور ایک کے ساتھ نماز پڑھے تو دوسروں کو محرومی کا احساس ہوتا لہذا آپ دیکھئے کہ ایک بہت اندہ تدبیر بتائی گئی فَإِذَا كُمْتَ فِيْهِمْ تو اے نبی جب آپ بھی ان کے اندر موجود ہوں فَاقَمْتَ لَهُمُ السَّلَاحِ اور آپ نے ان کے لئے نماز کا کھڑی کر دی ہو فَلْتَقُمْتَ آئِ فَتُمْ مِنْهُمْ مَاكْ تو ان میں سے ایک گروہ کو تو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ وَلْيَا خُزُوْ أَسْلِحَةَهُمْ اور جو دوسرے ہیں وہ اپنا اسلحہ لے کر وہ چاک و چوبند رہیں فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُ مِنْ مَرَائِكُمْ تاکہ جب تم سجدہ کرو جو حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے سجدے میں جائیں تو وہ دوسرا گروہ جو ہے جو نماز میں شریک نہیں ہے وہ ان کی حفاظت کرے کھڑے رہے ان کے پیچھے وَلْتَعْتِ تَعِفَةُ الْأُخْرَى اب اس کے بعد ہوتا کیا تھا کہ حضور نے ایک رکعت نماز پڑھا دی اور آپ بیٹھے رہے دوسری رکعت کے لیے اٹھے نہیں دوسری رکعت مسلمانوں نے خود ادا کر لی اب جب انہوں نے سلام پھیڑ دیا چلے گئے تو جو پہلے جو تھے جنہوں اس وقت تک شریک نہیں ہوئے تھے وہ حضور کے پیچھے آگئے اب حضور نے ایک رکعت اور پڑھی تو ان کی ایک رکعت حضور کے پیچھے ہو گئی اس کے بعد حضور نے ایک رکعت کے بعد سلام پھیڑ دیا انہوں نے پھر ایک رکعت اور ادا کر لی اس طریقے سے کہ کوئی بھی حضور کی امامت کے شرف سے اور فضل سے محروم لنے فَإِذَا صَدَدُوا فَلْيَقُونُ مِمْ وَرَائِكُمْ وَلْتَعْتِعَا تَعِفَةُ الْأُخْرَى لَمْ يُسَلُوا فَلْيُسَلُوا مَاكْ اب وہ دوسرا گروہ کو آنا چاہیے جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں وَلْيَا خُمُّوْ حِدْرَهُمْ وَأَسْلِحَةَهُمْ اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈھالے بھی اپنا بچاؤ بھی اپنا اصلحہ بھی ساتھ رکھیں وَدَّلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُرُونَ عَنْ اَسْلِحَةِكُمْ وَأَمْتِعَةِكُمْ یہ کافر تو اسی تاک میں رہتے ہیں اسی امید میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی غافل ہو جاؤ وَدَّلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُرُونَ عَنْ اَسْلِحَةِكُمْ اپنے اصلحہ سے غافل ہو جاؤ وَأَمْتِعَةِكُمْ وَأَمْتِعَةِكُمْ اَلَا اَسْلَحَةِكُمْ وَأَمْتِعَةِكُمْ اَبْنِ سَمَالُ وَأَسْبَابِ سَ ہو اوکن تم مردہ یا تم بیمار ہو انتدعو اسلحتکم کہ اسلحتو اپنا رکھ دو وخضو حضرکم لیکن صرف ڈھال لے لیا کرو کہ اچانک کوئی حملہ ہو جائے تو اگر پوری تلوار نیرہ وغیرہ سب اپنے جزم پر لگایا ہوا ہے تو نماز کا پڑھنا مشکل ہے اور یہ کہ حالات ایسے ہیں تو اسلحت علیدہ رکھ دیا جائے لیکن ڈھال اپنے پاس موجود رہے تاکہ اچانک کوئی حملہ ہو تو کم سے کب انسان کو وقت ملے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر اور پھر وہ اپنا اصلاح بھی لے لے گا یقین اللہ تعالی نے کافروں کے لیے ایک بہت احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے فَإِذَا قَضَيْتِمُ السَّلَا تَا پھر جب یہ نماز اس طریقے سے تم ادا کر لو فَسْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُودٍ وَعْلَى جُنُوبِكُمْ تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے سواریوں پر چلتے ہوئے وہ ذکر جو ہے وہ ذکر کثیر وہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جیسے سورہ جمعہ میں آیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ السَّلَا تُفَلْتَشُرُوا فِالْلَرْضِ وَبْتَغُوا بِنْ فَضْلِلَّهِ وَسْكُرُوا اللَّهَ قَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ہر حال میں جب تم اللہ کو یاد رکھو اللہ کا ذکر کرتے رہو عدیاءِ معصورہ ہیں اور آدھِ معصورہ ہیں اور آدھِ مسنونہ ہیں ان کے سے اپنی زبان کو اور اپنے ذہن کو اور قلب کو ایمان کے ساتھ طرح تازہ رکھو فَإِذَا قَانَنَتُمْ اور جب تمہیں امن حاصل ہو جائے یعنی یہ نماز کی یہ کیفیت جو ہے یہ صرف اس شکل میں ہوگی کہ خوف ہے صلاة الخوف جب تمہیں امن حاصل ہو جائے خوف جاتا رہے فَاقِيمُ السَّلَا پھر نماز قائن کرو جیسے کہ نماز کے قائن کرنے کے آداب ہیں اس کی شرائط ہیں اِنَّ سَلَا تَقَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا یقیناً نماز اہلِ ایمان پر فرض کی گئی ہے فرض ہونے کی شکل میں اور وقت کے ساتھ اس کی فرضیت ہے اور موقوت ہے اس کے اپنے اوقات ہیں اور اس اوقات کے زمن میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت جبرائیل نے دو دن نماز آپ کو پڑھائی ایک دن پانچوں نمازیں اول وقت میں دوسرے دن پانچوں نمازیں آخر وقت میں اور بتایا کہ ان کے مابین وقت ہے وَلَا تَحِنُوا فِي اَبْتِغَائِ قَوْمُ اور دیکھو اس قوم یعنی اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں سست نہ بنو اب تو یوں سمجھئے کہ جو حق و باطل کی جنگ ہے وہ آخری مللے کو پہنچ رہی ہے اب آخری مللے پہ آکے تھکنا جانا وَلَا تَحِنُوا فِي اَبْتِغَائِ الْقَوْمُ ان کا پیچھا کرنے میں سست مت پڑو ہمت نہ ہارو ان تَقُونُوا تَعْلَمُونَا بڑے پیارے الفاظ ہیں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے علم پہنچتا ہے بے آرامی ہے فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ تَعْلَمُونَ تو کیا انہیں نہیں پہنچتا انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی جنگ کر رہے ہیں وہ بھی زخم کھاتے ہیں ان کے بھی لوگ بن رہے ہیں وہ سارے تکلیفیں انہیں بھی پہنچ رہی ہیں دشمنوں کو بھی وَالتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَالَا يَرْجُونَ اور تم اللہ سے امیدیں رکھتے ہو جی وہ نہیں رکھتے تمہیں تو جنت کی امید ہے تمہیں اللہ سے مغفرت کی امید ہے انہیں تو یہ بھی نہیں ہے تو اس اعتبار سے تمہیں تو ان سے کہیں آگے پڑھ جانا چاہیے تو آخری آیت تھی سورہ آل عمران کی یَا اَيُّهَا نَزِينَ آمَنُ اسْبِرُوا وَسَابِرُوا وَرَابِتُوا ان سے تو بڑھ جانا چاہیے سبر کے اندر کہ تمہارا سہارا تو اللہ ہے وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ان کے تو یہ منگھرت قسم کے دیویاں دیوتا ان کے دل کے اندر ان کی حقیقت میں کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہے پھر بھی وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے اس طریقے سے جان جوکوں میں ڈال رہے ہیں تو مسلمانوں تمہیں تو اس سے دسگورہ کرنا چاہیے وَلَا تَحِنُوا فِبْتَغَائِ قَوْمِ اِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَعْلَى يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور یقِن اللَّهُ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے اب یہ چند آیتیں آگئیں اہلِ ایمان سے خطاب میں اب پھر کچھ منافقوں کے معاملہ ایک آرہا ہے صدق اللہ العظیم